جہانگیر خان ترین صحافی نہ ہو جو ریکارڈ وہ اپنا بتاتے ہیں تو پھر کوئی بھی ان کے قریب قریب نہیں بٹکتا تو وہ والے کامران خان صاحب جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے صبح شام دن رات گنگایا کرتے تھے وہ والے کامران خان جو بتایا کرتے تھے کہ جناب اب ملٹر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب وہ جو اسکری کی عادت ہے وہ یہ کرنے جا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ عرصہ پہلے یا خاص طور پر جو پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہوتی تھی کراچی میں کچھ ہوتا تھ تو پھر وہ اور ایون جو تھا وہ آئی جی سندھ کا معاملہ تھا اور سندھ میں ایک اور تقروری تھی کوئی بہت بڑی تقروری ہاں کراچی کا جو میئر تھا کراچی کا ایڈویسٹریٹر لگنا تھا مرزا واپ سے پہلے اس پر بھی وہ یوں خبر دے 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 سے تو وہ والے کامران خان صاحب جن کے پاس بہت اندر کی خبر ہوتی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دماغ ماوف ہو گیا اب وہ دماغ ماوف ہونے کے پیچھے وجہ کیا بتا رہے ہیں وجہ ہے وہ سویل ملٹری تعلقات کا جو ب تناؤ ہے وہ وجہ ہے اب وہ تناؤ کسی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف میں ملاقات ملاقات کے بعد فواد شہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی معاملہ حل ہو گیا ہے اب جو نئے ڈی جی کا تقرور ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا تو مطلب جو تناؤ تھا اب وہ تقرور کس طرح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جو آئی ایس پی آر کے پریس لیس تھی اس کے مطابق ہوتا ہے یا کوئی نئے دوبارہ پروسیجر ہو جائے گا لیکن یعنی وہ والا جو اپیسوڈ تھا تناؤ کا وہ ہو گیا ختم لیکن لڑائی ختم نہیں ہوئی اصل چیز یہ ہے کہ لڑائی بڑھے گی اور ظاہر ہے یہ سارے جتنے بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں جو جتنی جو سیاسی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں یا پھر ایمین کامران خان صاحب جو سامنے آ رہے ہیں تو وہ ساری یہ بتا رہی ہیں کہ معاملات اچھے نہیں ہیں گڑڑ ہے بہت گھٹالہ بہت بڑا ہے پیچھے یعنی نظر کچھ آ رہا ہے پیچھے کچھ ہے تو وہ کامران خان صاحب ظاہر ہے ان کے پاس وہ عمران خان ہے جو دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ شکتی کامران خان صاحب میں بھی ہے وہ بھی دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو کامران خان صاحب نے آج تین ایک ٹویٹ کی ہیں تریڈ ہے ایک ان کا ٹویٹس کا اور وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں اب ظاہر ہے خطرے کی گھنٹی پاکستان کے لوگ تو باعث کروڑ عوام تو بھگا دی چکے ہیں عوام کا کو یہ کوئی کہہ کہ آج اگر عوام کو یہ کہہ کہ حالات ملکے بہت خراب ہونے جا رہے تو لوگ کہیں کہ اس سے زیادہ اور کیا خراب ہوں گے وہ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک منگتے تھے بھکاری وہ مویشی منڈی چلے گئے گھوڑا خرید رہے تھے ایک کوئی اہمی راج آتا بندہ اس کو کہتا ہے بابا جی گھوڑا نہ خریدتا ہے منحوس ہے تو نیش کہتے ہیں پنجابی میں منحوس ہے وہ تو بابا جی نے کہا کہ جی میں تو پہلے ہی بھکاری ہوں منگتا ہوں منحوس ہے تو میرا اور کیا بگاڑ لے گا کیا اور کیا کر لے گا میرے ساتھ تو کامران خان صاحب جو ہے وہ قوم کو ان کے ٹویٹس جب پڑھے نہ سنے تو پڑھے تو وہ لوگ جو ان حالات سے بھگت رہے ہیں جو بجلی کا بلعدہ نہیں کر پا رہے جو آٹا خرید کر کھا نہیں پا رہے ابھی خبر آئی تھی آج صبح میں آٹا لینے گیا چکی سے تو دو روپے مہنگا ہوا ہوا تھا اسی سے بیاسی روپے ہوا ہوا تو وہ اسی سے بیاسی ہوا تو بکچھا جی بیاسی روپے آٹا دو روپے مہنگا ہوا انہوں نے کہا جی نہیں یہ دس روپے ہونا ہے کس تانچ تانوں دے رہا ٹیک کا یہ دس روپے مہنگا ہوگا نہیں نوے روپے کا ہو جائے گا آٹا اب سوچیں تو میرے لیے تو حالات یہی رہے یا وہ رہے خیر وہ آئین کیو کمرانی اور قانون اور سویلین سوپرمیسی وہ ایک الگ معاملہ لیکن کمران خان صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں تو وہ پھر عام لوگ تو یہی کہیں گے کہ بھائی مانگتے تو ویسے ہی پھر رہے ہیں تو اور کیا حالات ہم ہمارا بگاڑ لیں گے تو کمران خان صاحب کہتے ہیں جی بارہ اکتوبر انیس سو انیانوے کے پاکستان میں سویل ملٹر تعلقات کو مارشلہ کی کاری ضرم نے ایک اور ناکبلے تلافی نقصان پہنچایا تھا بائی سال بعد آج پھر احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کی لیڈرشپ نے ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا نا جانے کسور سویل سربراہ کا ہے یا فوجی سربراہ کا نقصان بائیس کروڑ پاکستانیوں کا یہ وہ بائیس کروڑ پاکستانی ہیں کمران خان صاحب کے دو تین مہینے پہلے تک کہ ان کے بھاشن سن لیں ان کے پروگرام سن لیں پاکستان وہ امران خان صاحب تو کیوں کہ پاکستان اٹھ رہا ہے کمران خان صاحب یوں پاکستان کو اٹھا رہے ہوتے تھے معیشت جا رہی ہے اوپر امران نے یہ کر دیا امران خان نے وہ کر دیا اب یہ کمران خان صاحب کو کیا ہو گیا ہے کیونکہ جب ایکویشن ٹوٹتی ہے نا وہ مالا ہوتی ہے نا مالا تسبیح جو ہوتی ہے جو ہار ہوتا ہے پرویا ہوا وہ ہار اگر ٹوٹتا ہے تو پھر اس کے اندر پرویا منکے ہیں یا اس کے اندر پر آیا وہ پھول ہے وہ پھر وہ ٹوٹ ہی جاتے تو یہ وہ جو ایک بنایا ہوا تھا نہیں ایک ایک کریشن بنی ہوئی تھی نا ایک ٹائکا تھی وہ ٹوٹ چکی ہے تو اب یہ ہے کہ پھر اب کامران خان صاحب بھی بول رہے ہیں اب ان کو بھی زمین ان کا زمین اب سویل ملٹری تعلقات بائیس کروڑ عوام ہماری سویل ملٹری سویل قیادت نے سیکھا ہے نا مدد اس نے ملٹری قیادت نے کچھ سیکھا ہے تاریخ سے اگلا اگلا ٹوٹ یعنی کامران خان صاحب کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے ان کی تعریفوں کا لیکن کیونکہ اب نیا آرینجمنٹ آنا ہے نیا سیٹ اپ آنا ہے لہٰذا اب کامران خان صاحب کو پتا نہیں ہے کہ جی کس طرف جانا ہے لیکن یہ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس سے بخوبی ہوتا ہے کہ حالات کتنے سنگین ہیں وہ جو میں نے آغاز سے بات کی تھی نا کہ یہ والا اپیسوڈ جو ہے یہ والا تناؤ جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر پر دونوں بڑوں میں وزیر اعظم اور عمران اپنا آرمی چیف صاحب میں مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی انہوں نے حل نکال لیا ہوگا تاکہ یہ لڑائی زیادہ بڑھے نہ لیکن لڑائی ختم نہیں ہوئی یہ والے معاملے پہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا تھنڈ پڑ جائے گی تھوڑا سا سکون آ جائے گا دونوں فریقیں فیلحال فیلحال اپنی پوزیشن پر واپس چلے جائیں گے ایسے ہوتا نا پتہ بھی لڑائی کوئی دوسری طرح تو نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد یہ جو تناؤ ہے یہ کوئی نئی صورت کسی بھی ابھی چل رہا ہوگا اور کسی اور طرح سے یہ دوبارہ سامنے آئے گا اچھا جی اگلا ٹویٹ ہے آئی ایس آئی سر براہ کی تائیناتی کا اختیار وزیر اعظم کا ہے مگر سرونگ لیفٹینٹ جنرل کا انتخاب چیف آف آرمی سٹاف کے مشورے کے بغیر نہیں ہو سکتا یقینا ڈی جی آئی ایس آئی وزیر اعظم کو ریپورٹ کرتا ہے ہدایت لیتا ہے مگر وہ چیف آف آرمی سٹاف کا بھی تابع ہوتا ہے آرمی ڈسپلین کا پابند ہے یک شخصی پسند آئی ایس آئی سر براہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے خدا نہ خواہستہ اب خدا نہ خواہستہ کمران خان صاحب اگر خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں تو پھر سوچیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں میں ان کے جو ٹویٹ کا تھریٹ تھا وہ الٹا پڑ گیا جو پہلا ٹویٹ ہے وہ میں باخر میں پڑتا ہوں تو ذرا یہ غلطی ہوگی اس کی معذرت وہ جو دماغ ماوف ہو گیا نا کہتے ہیں جی سوچ سوچ کر دماغ ماوف ہو رہا ہے عرض عرض پاکستان عرض حالانکہ انہوں نے این این اک والا عرض لکھا ہے وہ عرض کیا ہے والا حالانکہ عرض یعنی سرزمین پاکستان وہ اس لیے میں نے عرض پڑھ لیا تھا تو عرض پاکستان عرض پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے میرا وطن کن ناقابل برداشت قومی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے ان حالات میں اس کیفیت میں آئی ایس پی آر کی جانب سے آئی ایس آئی چیف کی تاہیوناتی کا اعلان کو پانچ دن گزر چکے ہیں مگر حکومت پاکستان وزیر آزم ہاؤس آج تک اعلان نہیں ہوا وہاں سے وزیر آزم ہاؤس سے آج تک کوئی اعلان نہیں ہوا اب ظاہر ہے وہ حکومت پاکستان نے تو اعلان کر لیا یہ مطلب ابھی لیکن یہ اعلان تو نہیں نہ کیا کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی اس پہ فواج صاحب کی پریس کانفرنس پہ پہلے یہ تھا کہ جی معاملہ حل ہو گیا اب سوالات مزید آ رہے ہیں کہ جی نئے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگی یہ ہو اصل کہانی جو ہے وہ ہے وہ جو میں نے کہا نا وہ جو ٹرائکا تھا اس کا ٹوٹنا اس کے ٹوٹنے کے اثرات وفاقی قابلہ کے اجلاس میں آج آپ نے دیکھے کہ وہاں پر متحدہ قومی مومنٹ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کبھی تو متحدہ قومی مومنٹ بھی بھائی لوگوں کی تو توتی وہ تو پھر بھائی جو کہتے تھے وہ ہی ہوتا تھا لیکن اب آج کی متحدہ قومی مومنٹ وہ پھر یوں کہیں کہ اب ان کو بھی پر لگ گئے ہیں وہ بھی سوال کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے کہ الیکٹرانک موٹنگ مچین جو ہے اس پر اور الیکشن اصلاحات پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تو اب وہ بھی بول رہے ہیں تو یہ بولنا کوئی ایسے نہیں ہوتا میں نے پہلے اپنے وی لاؤگ میں بھی کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں سادہ نہیں ہوتی اور ادھر جہانگیر خان ترین صاحب جو موقع کی ظاہر ہے وہ ایک زیرک قسم کے سیاست دان ہے بہت بڑے کاروباری شخصیت ہیں اور آج کی اگر عمران خان کی حکومت ہے اگر یہ حکومت جہانگیر ترین نہ ہوتے تو یہ حکومت نہیں چل سکتی تھی نہیں بن سکتی تھی اور جہانگیر ترین نہیں ہے تو حکومت نہیں چل رہی یہ جو عمران خان صاحب جن بورانوں سے گزر رہے ہیں نا جہانگیر ترین کی شخصیت پر بہت ہی تنقید ہو سکتی ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ عمران خان صاحب کو ایک ایک مسئلے سے یوں آسانی سے نکال کر لے آتے تھے چاہے وہ سیاسی مسئلہ تھا چاہے آہ پارٹی کے اندر کے معاملات ہوتے تھے وہ بڑا آرام سے سارے معاملات چاہے ان کی ازدواج کے معاملات تھے ایون مطلب معذرت کے ساتھ اس طرح بات کرنی نہیں چاہیے لیکن عمران خان صاحب کی جو دوسری شادی تھی اس وہ جب ختم ہوئی تو اس کو بھی وہ جس طرح ایک بڑا آہ توفان کھڑا ہو رہا تھا تو اس کو بھی جہانگیر خان ترین صاحب نے بڑا ایک شائستہ طریقے سے ختم کر دیا تھا یعنی سلجا دیا تھا حل کر دیا تھا مسئلے کو کہ بھئی آپ اپنے گھر خوش خان صاحب اپنے گھر خوش اور وہ معاملہ نہیں یعنی اس طرح جو سمجھا جا رہا تھا کہ بہت وہ بعد میں تو رہام خان صاحبانہ کتاب لکھ لیا تو وہ ان کی ذاتی مرضی تھی تو وہ والے جہانگیر خان ترین صاحب اب نہیں ہیں تو یہ مسائل ہیں ورنہ کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی کوئی نہ کوئی حل نکل آتا کیونکہ وہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے تحریک انصاف کی جو پولٹکس ہے اس میں کہ اس میں اسد عمر ہو شاہ محمود قریشی ہو پرویز خٹک ہو اس میں سارے لوگ پولٹیکلی ظاہر ہے بفا جہانگیر ترین صاحب کے بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور لیکن سیاسی طور پر وہ عمران خان صاحب کی سیاست کرتے تھے وہ اپنی ذات کی اس طرح سیاست نہیں کرتے تھے لیکن ان کو جب کھوڑے لائن لگا دیا گیا اور پھر سائیڈ لائن ہو گئے تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر جب بندہ پھر سامنے آگے کھڑا ہوتا ہے تو پھر آج کمزور ہے تو کل طاقت لے گا تو مقابلہ تو کرے گا تو ترین صاحب جو ہیں انہوں نے ظاہر ہے اب اس پی ٹی آئی کو بنایا تھا اب وہ جہانگی ترین جب ایف آئی کے معاملات تھے انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا تھا اور اپنا بجٹ میں ووٹ بھی کر لیا تھا اور وہ ووٹ بھی سب کو پتا ہے کہ وہ بجٹ کو ووٹ انہوں نے کیوں کیا تھا یہ ہوئی ٹرائی کا کم کمال کہ ان کو ظاہر ہے تو وہ جہانگی ترین صاحب جو ہے کل بھی انہوں نے تقریر کی تھی اپنا ادھر کروڑ پکا میں لودرا کے قریب آج لودرا میں ایک کارنر میٹنگ کو خطاب کیا انہوں نے اور کارنر میٹنگ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تحریک انصاف وہ تحریک انصاف میری جمعات ہے میں تحریک انصاف ہوں سیاست چھوڑوں گا نہ تحریک انصاف لیکن پھر وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں یہ ہیں کہ پھر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اب اگلا محاذ بنے گا وہ زبان سے نہیں کہہ رہے اس معاملے پر میری ان سے بات بھی نہیں ہوئی اور لیکن کیونکہ اب کیونکہ اب آگے چل کر پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ اب سیاست ری پولٹ آ ری آلائنمنٹ ہو رہی ہے نا سیاست کی تو اس میں ظاہر ہے جیسے ہی جنرل فہر صاحب عمران خان صاحب کیوں اتنے اتاولے ہو کہ جنرل فہر صاحب کو واپس رکھنا چاہ رہے تھے حالانکہ فہر صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں مجھے تو کور کمانڈ کرنی ہے کیونکہ میں نے تو آرمی چیف بننا ہے دائرہ جب تک وہ کور کمانڈ نہیں کر رہے ہیں یہ فور سٹار نہیں بن سکتے وہ ان کا پروفیشنل ان کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ادھر جا رہے ہیں عمران خان صاحب ادھر ان کو گسید کے واپس لانا چاہ رہے تھے اس کے پیچھے میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ جی اس کے پیچھے الیکٹرانک پوٹنگ مشین ہے اس کے پیچھے آہ جو الیکشن اصلاحات ہیں اس کے پیچھے نیب آرڈیننس ہے اس کے پیچھے اگلے الیکشن کے سارے معاملات اپنے حساب سے کرنا وہ سارا کچھ تاکہ پانچ چھے مہینے کے اندر اندر ساری چیزیں سیڈل ڈاؤن کر لیں اب وہ ظاہرے نہیں ہوا تو اب آہستہ آہستہ سب لوگ باہر نکلیں گے جو جو عمران خان صاحب کے ستائے ہوئے لوگ ہیں یا جن جن کو زبردستی عمران خان صاحب کے ساتھ بٹھایا ہوا تھا وہ سر اٹھائیں گے جہانگیر خان ترین تو کافی عرصہ پہلے ہی بغاوت کر چکے ہوئے تھے اپنا گروب بنا چکے ہوئے تھے اب وہ ظاہر ہے اب جو بات کر رہے ہیں وہ آہ اپنی سٹنٹ بتا رہے ہیں کہ میری سٹنٹ کیا ہے جہانگیر خان ترین نے کہا ہے کہ جی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کامیاب ہوئی اور میں نے پی ٹی آئی کو کامیاب کروایا اور مجھے تو الیکشن سے چھ ماہ پہلے ایک فضول سے مقدمے میں ناہل کروایا گیا اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پنجاب سے ہم نے آٹھ نشستے مسلم ڈیگنون سے کم لی تو مجھے خان صاحب نے کہا کہ جی پیغام ملا کہ جی اب کچھ کرو پنجاب کی حکومت نہیں بنے گی تو پھر ہمارے لئے کچھ نہیں ہے مطلب پنجاب نہیں تو کچھ نہیں ظاہر ہے پنجاب کی حکومت کے بغیر پیپلز پارٹی مرکز میں دو تین بار حکومت کر چکی ہے تو پنجاب نہیں ملتا تو ٹینشن ہی ٹینشن ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے پنجاب لے کے بھی ٹینشن ہی لی ہے یعنی اس بہر بزدار ٹینشن ہی ہے نا تو وہاں پر بھی جہان کی ترین کی بات نہیں مانی کی تھی تو انہوں نے اپنی کر لی تھی اپنا جو بھی حساب کتاب سے انہوں کو لگایا تھا بزدار صاحب کو تو خیر تو وہ خان صاحب نے مجھے کہا تو پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح میرا جہاز چلا پھر میں نے پنجاب میں حکومت بنا کے دکھائی تو اب وہ کہہ رہے کہ میں سیاست نہیں چھوڑوں گا اب یہ ہے وہ جملہ جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے ٹینشن کا باعث ہو سکتا ہے عمران خان صاحب وہ ادھر الیکشن کمیشن بھی دوبارہ متحرک ہو رہا ہے الیکشن کمیشن میں وہ جو پڑا ہوا ہے فورن فرننگ کیس وہ بھی وہ بھی چلے گا اب الیکشن کمیشن نے تو وہ میں کسی اور ویلاغ میں مزارشات کروں گا الیکشن کمیشن نے بلالیا ہوا ہے ان کو کیا نام ہے ان کا آزم سواتی صاحب آزم سواتی صاحب جو وفا کی وزیر ہیں ان کو بلالیا ہوا ہے ادھر پرویز خٹک صاحب باغی باغی بنے پھرتے خسرو بختیار صاحب کے لیے متعلق پتا چلا کہ جی ان کو میسیج گیا ایک کہ خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ یار یہ پرنڈورا باکس ہے وہ میسیج تھا یا ٹیسٹر تھا کہ پرنڈورا باکس نے آپ کا نام آیا ہے تو آپ کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جی پھر میں اکیلا تو نہیں کروں گا نا پھر میرے ساتھ تو پورا گروپ ہے پھر بیس پچیس تیالیس لوگ ہیں تو سٹیپ ڈاؤن کریں گے اب یہ جہانگیر ترین گروپ صاحب کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دو تین کچھ دن پہلے ایک ویلاغ کیا تھا اس میں میں نے گزارش کی تھی کہ پنجاب میں سکسٹی سیون سٹھ سٹھ ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی میں جن میں سے چپن الیکٹیبلز ہیں اور وہ جو الیکٹیبلز ہیں ان میں کوئی اسی فیصد سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کو جہانگیر ترین پی ٹی آئی میں لے کر آئے تھے اور وہ جہانگیر ترین آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیاست نہیں چھوڑوں گا اور تحریک انصاف میری جماعت ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ